موسیقی اور میں ایک ایسی مجلس میں ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خون میں لذت اور سرور کی لہر دوڑتی ہے کہ نہیں دوڑتی ہے آکے اترام سے جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی ہے ایک ایسی امت کہ جس کے ہاں ہر آنے والے کا استقبال مصر سوڈان پاکستان کے ترانے سے نہیں اشید انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہم تو انسانوں کے لئے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز قرآن اور سنت و نگاہ کو بلند کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مسلمانوں کے لئے ہیں ایک مسلک ایک مرکز لیکن تھوڑا سا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں صرف آپ ہی کے علم کی بنیاد پر کچھ نقطے منظم کر کے پیش کروں گا شاید کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں لیکن نقاط شاید نئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں تمام انسانوں کے لئے کیوں یہ لکھا ہو حقوق العباد حقوق العباد کے ایک تصور حسیرت میں آپ کے عصوہ حسنہ میں اور آپ کی احادیث مبارکہ میں کہیں آپ نے اشارہ بھی کیا ہو کہ حق اس کا ادا کرنا ہے اور اس نے سلوک اس سے کرنا ہے جو مسلمانوں حقوق العباد میں پڑوسی کا حق مسکین کا حق یتیم کا نادار کا محروم کا بیمار کا ضعیف کا قیدی کا غلام کا لونڈی کا آپ گنتا چلے جائیں یہ وہ بارانِ رحمت ہے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ جس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سارے مسلمانوں تو اچھا سلوک کردہ ہے جو آیتِ کریمہ آپ کی زبانِ اتھر سے ہم تک پہنچی ہے کیا وہ یہ ہے کہ ایک منصورہ والے کا قتل سب منصورے کا قتل ہے اور ایک رائیوینڈ والے کا قتل سب رائیوینڈ کا قتل ہے یا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی پیغام کیا پہنچا ایک انسان کا قتل سب انسانوں کا قتل ہے ایک انسان کی جان بچانا سب انسانوں کی جان بچانا ہے بولیے یہ قرآنِ مجید میرے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو نئی توانائی دینے والی کتاب ہے یا نہیں یہ اعتماد دیتی ہے یہ دل کو کشادہ کرتی ہے یہ اپنے پردے والوں کے سینے کو لوگوں کے لیے کشادگی سے بھر دینے والی کتاب ہے چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے ہیں اور قرآن سے اگر آپ پوچھیں گے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف مسلمانوں اور انسانوں کے لیے نہیں ہیں آپ تو جنوں کے لیے بھی ہیں آپ تو نخلہ کی وادی کے قریب رہتے ہیں جہاں رسول اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ نے نماز پڑھائی اور سورہ جن کیا ہے کہ جنوں نے آپ کی امامت پہ نماز بھی ادا کی آپ پر ایمان بھی لے کر آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کون ہیں اتنی بلند ہستی امت بنانے والی مسلمان کی شراخت دینے والی اور تمام انسانوں کے لیے خیرخواہی عطا کرنے والی ہستی کون سی ہستی ہے کہ جس پر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا نماز پڑھو ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں اور میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے اللہ نے فرمایا زکاة دو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی کرتے لیکن یہ کیا اللہ نے بلندی اتا کی ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ بھی نبی پر رحمت کی اور سلامتی کے دعائیں بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو بلغلولا بکمالہی کشفت دجا خسنت جمی و خسالہی صلو علیہ وآلہی بھائیو یہ بڑی قابل فخر بات ہے بیٹھے بیٹھے سوچ کے اس کا لطف لینا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں یا اللہ کا عیسان ہو گیا کہ ہم سور کے لفظ سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں سائنس اور ٹکنالوجی یا آئی ٹی کے وجہ سے نہیں لبِ مصطفیٰ کی وجہ سے ہم حرام اور حلال میں فرق کرنا چاہتے ہیں اللہ ہماری غلطیاں معاف کرے لبِ مصطفیٰ کے صدقے ملحہ ملحہ موسیقی